فروز آباد کے کھانا دکچڑ چھیتر ٹیلا محلہ راج پتانا چوراہا پر رہانتی کو لے کر پولیس کرمی پر آروپ لگاتے ہوئے مسلم سامودائے کے لوگوں نے دھرنا پردرشن کرنا شروع کر دیا اور دکانداروں کی دکانوں کو بھی بند کرا دیا موقع پر پہنچے سی او سٹی ڈاکٹر ارن کمار نے کسی طرح سمجھا بھجا کر ماملے کو شاند کر آیا وہ دکانداروں کی دکانوں کو بھی کھلوایا دیکھئے فروز آباد سے ہماری سمبادہ تا سچین یادب کیا ریپورٹ میرا نام جابید محمود ہے یہ سب پولیس کے ایک ادھیکاری کی قارن ہوا ہے جن کا نام بھاٹی ہے وہ آئے تھے ہم پڑھنے بھائے لیکن یہ ہے کہ ان کا نام بھاٹی تھا اور جب وہ آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ بل پاس ہو چکا ہے پارلیمنٹ میں ہی پاس ہو گیا راشت پتی کے بھی سنگنیچر ہو گئے اب اس کے بعد بل پر کیا بحث کرنی ہے جو ہو گیا وہ ہو گیا تو ہمارے پارشت جی نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے اس بل میں جو ہمارے گرہ منتری ہیں اور جو پردان منتری ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر جتنی بھی جاتی ہیں سبھی کو ناگرکتہ ملے گی لیکن مسلمانوں کو نہیں ملے گی جب انہوں نے پارشت جی نے یہ کہا تو انہوں نے کہا ارے آپ کے تو پچپن ملکہ آپ وہاں جائیے نا جب یہ بات سنی تو ہم نے ان کو فورن ریاکٹ کیا کہ سر آپ کو اس طریقے کی ایک آفیسر ہونے کی نہ دے اس طرح کے کسی طریقے کے اسٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے تھا پبلک پلیس پر یہ آپ کیونکہ ہماری سرکشہ کی ذمہ داری آپ لوگوں پر ہے ہماری اور جنتہ کی سرکشہ کی ذمہ داری آپ کے کندوں پر ہے اور جب اس طرح سے ایک آفیسر اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے گا تو دیش کے اندر تو اراج اکتہ پھیلے گی اور اسی کا ہی دیرے دیرے جیسے جیسے لوگوں کو معلوم ہوا اس کے بعد بیر بڑھتی گئی اور آکروش بڑھتا گیا ہماری ڈیبانٹ تھی یہ کسی کرائم برانچ میں ہے شاید اتنی ہمیں جانگاری نہیں ہے ان کے بارے میں لیکن یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ کرائم اور جو نیا کے ہمارے چھیتر کے عدیقاری ہیں گوتم جی ان کو اچھی طریقے سے اس بات کے بارے میں جان کر رہی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم شام تک ان کو سسپینڈ کر دیں گے اور بتا دیں گے آپ لوگوں کو اور اگر ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اگر اس پہ کوئی کاربائی نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد دوبارہ ہم درنا پردرسن کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طریقے کے عدیقاری جب کہیں بھی جائے گا وہ اس طرح کی جب مانسکتہ ہے اس کی اس طرح کی اس کے بیچارے تو وہ کہیں نہیں کہیں وہ اراج اکتہ ضرور پھیلائے گا تو اس لئے ہماری ذمہ داری ہے ایک آفیسر کو اس حالات میں جب کہ حالات بہت خراب ہیں ہندوستان جلنے کی قدار پہ رہے تو اس طرح کی جتنے بھی عدیقاری ہیں ان کو اٹھائے جائے کسی اور کام پر لگائے جائے تینکیو 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 دوستو آ آ آ کیا کر رہی ہو انجلی اتنے میں تینکیو بول رہی ہو ابھی دن کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے تب جا کر ہم بولیں گے ان کو تینکیو تو جلدی کیجئے نا